موزے سامین کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر داستان امیر حمزہ سب ہیڈنگ امیر حمزہ کا اقواہ اتنے میں وہ نشان دکھائی دینے لگا اور اس کے نیچے آفتاب اہل عرب حمزہ بن عبد المطلب اور ان کے پیچھے طالب اور حارس و حاسم اور دوسرے بھائی آئے بعد ازہ تیس ہزار ترک و رومی چینی اور زنگی اور حمدنی اور زرین کی بادو زور زرین پگڑی پہن کر تازی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تب سارے پہلوانوں نے بلند آواز سے امیر کو دعا دی اور پھر میدان میں صف آراستہ کی اور نکی پکارے کہ کون مرد ہے جو میدان کا قصد کرے گا اور اپنا ظاہر کرے گا تب کیوس نے اپنا نیزہ پھرایا اور میدان میں آیا اور نعرہ مار کر کہا کہ تم سے اس واسطے لڑتا ہوں کہ نوشیروا نے تم سے تنگ آ کر مجھ سے فریاد کی ہے کہ حمزہ مجھے شہر بشہر پھرا رہا ہے تب کی مار نے امیر کے آگے آ کر سرزمین پر رکھا کہ اے امیر جہانگیر اگر حکم ہو تو میدان میں جاؤں اور اس کافر کو ابھی باندھ کر آپ کے سامنے لاؤں امیر نے کہا کہ جاؤ تمہیں خدا کو سومپا تب کی مار گھوڑے پر سوار ہو کر کیوس کے مقابلے میں کڑا ہوا کیوس نے کہا اے بڑے نامرد تجھے کیا ہوا کہ تُو نے حمزہ کی غلامی کا حلقہ پایا ہے اور بادشاہ وہ تاجدار نہیں ہیں کی مار نے کہا کہ حمزہ کی مانن کوئی مرد دنیا میں نظر نہیں آتا تب کیوس نے اپنا زہر آلود نیزہ ایسا پھر آیا کہ اس کی چمک سے کی مار کی آنکھیں بند ہو گئیں اور نیزہ دکھائی دینے سے رہا تب کی مار نے سپر موپر کی اور کیوس نے نیزہ چلایا اور کی مار نے ڈھال کے جھٹکے سے نیزہ روکا مگر کیمار کی ران میں ذرا سا لگا پس لگتے ہی اس کا زخم سوج گیا اور کیمار پھر کر اپنے لشکر میں آیا اور بے ہوش ہوا عمرو نے دوہ لگا کر محکم پٹی باندھی اور عمرو خود میدان میں آیا کیوس نے کہا کہ اے نادان دیوانے مسکرے دیکھا تُو نے ایسے پہلوان کو ایک ہی نیزے میں مارا عمرو نے کہا وہ تو اچھا ہے اسے کیا ڈر ہے کیوس نے کہا اے نادان دیوانے تُو جانتا ہے ابھی دیکھنا کیا تندرست ہوتا ہے تب عمرو نے کہا اگر مرد ہے تو مجھے مار یہ کہہ کر آپ نے بھی گوپن ایاری نکالی اور کیوس نے نیزہ ہلایا اور عمرو پر آیا اور ادھر سے عمرو نے گوپن کا پتھر چلایا اور کیوس کے گلے کی رگ میں تاک کر ایسا مارا کہ کیوس کی آنکھیں پھرنے لگیں اور دیوانہ ہوا اور دوسرا پتھر مارا کہ اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ گیا پس عمرو نے دوڑ کر مونیزہ اٹھا لیا کیوس پکارا کہ اے ایار میری جنگ تجھ سے نہیں ہے تو میرا نیزہ دے اس کے جواب میں عمرو نے کہا کہ جو چیز میرے ہاتھ آئے وہ تو کیا تیرا باپ بھی نہیں لے سکتا پس اسی ردو بدل میں رات ہوئی اور لشکر اترے اور عمرو مونیزہ لے کر امیر کی خدمت میں آئے اور امیر کو دکھایا امیر نے فرمایا کہ اس نیزے کا زہر دور کرو اور ساتھ یہ مانی کو دو کہ وہ بھی نیزہ لے کر جائے تب ایک قاسد نے خدمت میں آ کر عرض کی کہ اے بادشاہ عورت کا آنا تجھے مبارک ہو تو نوشیروہ نے پوچھا کہ کس کی عورت ہے قاسد نے کہا کہ بادشاہ میور کی یہ ایک بیٹی ارزہ انگیز نام ہے پس اس بیٹی کو شاہ مورا نے ہزار کنیز پری پیکر اور ہزار غلامہ مرتا اور بہت سے خاجے ساتھ دے کر آپ کے واسطے بھیجا ہے تب نوشیروہ نے کہا کہ وہ کب پہنچے گی قاسد نے کہا کہ یہاں سے چار کوس کے فاصلے پر اتری ہے پس بادشاہ نے بزر جمر کو بہت تحفے دے کر بھیجا اور بزر جمر استقبال کر کے لائے اور بادشاہ کے دولت خانے میں لجا کر بٹھایا اور نوشیروہ اس کا جمال دے کر خوش ہوا حاصل کلام ارزہ انگیز نے حمزہ کی جوان مردی اور حسن و خوبصورتی کی تعریف سنی تو گائے بانا عاشق ہوئی وہ نوشیروہ کے گھر میں یہ بات ڈھونڈ رہی تھی کہ موقع ملے تو باہر جاؤں اور امیر کی خدمت میں پہنچوں غرض ایک رات موقع پا کر چوروں کے کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو کر امیر کے لشکر کی طرف گئی اور تلاش کرتے کرتے امیر کے دولت خانے پر پہنچ کر خیمے کی ایک میک کو اکھاڑ کر اندر آئی اور امیر کو خوابِ استراحت میں پایا تب دل میں کہا کہ اس عرب کو اگر میں اس وقت جگاؤں گی اور اپنے عشقہ حال ظاہر کروں گی تو نہ معلوم کہ وہ مجھے قبول کرے یا نہ کرے بہتر یہ ہے کہ اس کو قید کر کے اس کے لشکر سے باہر لے جا کر اس کو قبضے میں کروں تب میری مراد پوری ہو یہ تدبیر دل میں کر کے ساتھ میں سکال دوا بے ہوشی کی نکالی اور امیر کے نتنوں کے آگے رکھی جب امیر نے دم اوپر کیا تو اس کی دوا کی تاثیر دماغ میں پہنچی اور چھینک مار کر بے ہوش ہو گئے تب ارزہ انگیز نے امیر کو جکڑ کر خیمے سے باہر کیا اور جنگل کی راہ لی اور وہاں ایک گار تلاش کر کے اس گار میں لاکر چراغ جلایا اور امیر کو کھولا اور روگن بادام اور سر کا امیر کی ناک پر ڈالا اور امیر کو چھینک آئی اور ہوشیار ہوئے اور اپنے آپ کو گار میں پایا اور اس بدکار سے پوچھا تو کون ہے اس نے اپنے عشق کا قصہ بیان کیا امیر نے کہا کہ اول تو نوشیرواں کی بیوی ہے اور میں اس کا بیٹا کہلاتا ہوں اور دوسرے نوشیرواں میرا سسر ہے اور اس کی عورت میری ساس ہے اور تم اس کی جگہ ہو میں تم سے کیوں کر صحبت کر سکتا ہوں امیر نے ہرچند ایسی باتیں کی لیکن اس نے نا مانا اور کہا کہ اگر تو مجھ سے صحبت نہ کرے تو میں تجھے مار ڈالوں گی امیر نے کہا کہ جو حکم خدا کا ہے تو میں اس پر راضی ہوں جو خدا نے چاہا اور جو چاہے گا لیکن یہ کام میں ہرگز نہ کروں گا غرض اسی تقرار میں صبح ہوئی اور عرضہ انگیز امیر کو وہاں چھوڑ کر آپ سوار ہو کر اپنے دولت خانے کو آئی اور ادھر جب صبح ہوئی تو امیر کے لشکر میں مقبل امیر کے خیمے میں گیا اور امیر کو نہ پایا تو ہر طرف تلاش کرنے لگا امیر کا پتہ کہیں نہ لگا رفتہ رفتہ یہ خبر کافروں کو لگی کہ حمزہ کو کوئی ڈیرے میں سے لے گیا ہے تب سب متاجب ہوئے اور کیوس نے کہا کہ میرے ڈر سے بھاگ گیا ہے کہ میں نیزہ زہر آلود رکھتا ہوں یہ کہہ کر تبلے جنگ بجوایا اور میدان میں آیا اور عرب کے لشکر نے رستم پیلتن کو بجائے امیر کے کھڑا کیا اور لندور نے میدان میں جانے کی اجازت لی اور میدان میں آیا کیوس نے اسے زخمی کیا پھر سرکب ترک میدان میں آیا کیوس نے اسے بھی زخمی کیا تب رات ہوئی اور دونوں لشکر اترے تو ارزہ انگیز بھی اپنے گھر سے نکل کر گار میں گئی اور امیر سے کہا کہ اے عرب آج کیوس نے تیرے تین پہلوان زخمی کیے ہیں امیر نے یہ سن کر سانپ کی مانند پیچو تاب کھائے اور زور کر کے کمند کو توڑنا چاہا لیکن یہ نہ ٹوٹ سکی اور وہ نابکار اپنے مطلب کی باتیں کرتی رہی اور انہوں نے قبول نہ کیا تب صبح ہوئی تو ارزہ انگیز نکل کر اپنے محل میں پہنچی اور امیر کو گار میں چھوڑا اور فجر ہوتے ہی لشکروں میں لڑائی کے نکارے وجہ اے عربوں کے سردار لڑنے والوں تم میں سے جس کو مرنے کی آرچو ہے وہ میدان میں آئے تب مرد افغن زاہلی میدان میں آیا کیوس نے اس پر نیزہ چلایا اور اسے بھی زخمی کیا اور جب رات ہوئی تو دونوں لشکر اترے اور امیر کی تلاش میں پھرتا تھا اور ان کا کہیں پتہ نہ لگتا تھا اور لشکر کفار بہت خوش تھا امیر کئی بار اس گار کے آس پاس پھرا مگر امیر کو نہ دیکھتا تھا غرض اس رات ارزہ انگیز آئی اور یاروں کے زخمی ہونے کی خبر دی امیر نے صبر کیا اور کہا اے نادان مجھے یہاں قید رکھنے سے کیا فائدہ ہے مجھے چھوڑ کہ میں اپنے یاروں کے پاس جاؤں اور اس زہر آلود نیزے سے انہیں ختم کروں ارزہ انگیز نے کہا کہ جب میری بات مانے گا تب چھوڑوں گی امیر نے فرمایا اے عورت تو میری ماں کی جگہ ہے یہ بری باتیں اور بد خیال چھوڑ دے کہ میں تیری یہ بات نہ مانو گا جب رات آخر ہوئی تو یہ امیر کو چھوڑ کر محل میں گئی اور صبح کو دونوں لشکر میدان میں آئے تب کیوس نے لڑنے کے لیے بہادر طلب کیا تب سعید یہ مانی مقابل آیا پس کیوس نے موقع پا کر سعید کو بھی زخمی کیا اور اس عرصے میں رات ہوئی دونوں لشکر اترے اور ارزہ انگیز بھی امیر کے پاس آئی اور سعید کا حال بھی ظاہر کیا اور عمر مادی کرب بھی پھرتے پھرتے وہاں جا نکلا اور تمام باتیں سنی اور گھار کے اندر جا کر امیر کو دیکھا اور اسی وقت گھار سے نکالا اور بولے اے امیر اس عورت کے مارنے کا حکم دو امیر نے فرمایا کہ یہ نوشیروہ کی عورت ہے اسے نہ مارنا اور دوسرے یہ کہ عورت کو مارنا مناسب نہیں تب مادی کرب چوب ہو رہے اور امیر کے پاس جا کر کہنا چاہا کہ کمند کے بند کھولے مگر امیر نے آپ ہی نعرہ مار کر کمند توڑی عمر نے کہا کہ اب تک کمند کیوں نہ ٹوٹی تھی امیر نے فرمایا کہ میں ہر چند روز زور کرتا تھا لیکن یہ نہ ٹوٹی تھی ہلکی سا امیر اس گھار سے باہر آئے عمر جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے اور یاروں کو خوش خبری سنائی اور امیر کا تمام لشکر خوش ہوا اور عمرو ہتیار اور گھوڑا پاس لائیا امیر نے ہتیار باندھے اور پہلوانان ارب آ کر امیر کے پاؤں پر گرے اور امیر نے زہر کو اور امیر نے ہر ایک کو گلے لگایا اور گھوڑا پھر آ کر کیوس کے مقابل آ کھڑ ہوئے تب کیوس نے پوچھا کہ ارب میرے ڈر سے کہاں جا چھپا تھا امیر نے فرمایا بکواس مت کرو جو نشان مردی کا رکھتے ہو وہ لاؤ کیوس نے امیر کے سینے پر نیزہ چلایا امیر نے چستی سے اس کا نیزہ درمیان سے پکڑ کر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور نیزے کی نوک دور کر کے کہا اے کیوس اب تک تو نیزہ چلانا بھی نہیں جانتا مجھ سے سیکھ امیر نے چستی سے اس کا نیزہ درمیان سے پکڑ کر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور نیزے کی نوک دور کر کے کہا اے کیوس تو اب تک نیزہ چلانا بھی نہیں جانتا مجھ سے سیکھ یہ کہہ کر وہ لکڑی نیزے کی ایسی پھرائی کہ اس کی چمک سے کیوز کی آنکھیں بند ہوئیں اور امیر نے بھی لکڑی پھیر کر کیوز کی گردن پر ایسی ماری کہ مرگ نیمو بسمل کی طرح کیوز زمین پر گرا اور امیر اشکر سے اتر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے اور اسے باندھ کر یاروں کے حوالے کیا نوشیروہ یہ خبر سن کر گلان کو بھاگا اور جب گلان کے قریب پہنچا تو گنجان شاہ گلان نے نوشیروہ کی آمہ کی خبر سن کر استقبال کیا روایت ہے کہ گنجان شاہ کی ایک بیٹی نہایت خوبصورت اور صاحب جمال تھی جس کی جمع مردی اور نیزہ اور تلوار مارنے میں کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا اب دو کلمے داستان امیر کے سنیے جب کیوز کو باندھا اور طبل بازگشت آسائش کا بجوا کر اپنے لشکر کو واپس آئے اور کیوز کو بلوا کر فرمایا کہ میں نے تجھے کیسا باندھا کیوز نے کہا کہ جیسے مرد مردوں کو اور بہادر بہادروں کو تب امیر نے فرمایا کہ بول خدا ایک ہے اور دین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا برحق ہے کیوز نے صدق دل سے معافی مانگی امیر نے اس کے بند کھولے اور خلت پہنایا اور سونے کی کرسی پر بٹھایا اور عمرو نے اس کے کان میں غلامی کا حلکہ ڈالا پھر کھانا منگوایا اس وقت کیوز دست بدست ہو کر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا امیر آپ اجان چلیں تاکہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کروں امیر نے قبول کیا اور اجان میں آئے سب ہیڈنگ نوشیرمہ کی دربدری جب امیر مدت تک اجان میں رہے تو عمرو سے پوچھا کہ کچھ خبر ہے کہ نوشیرمہ کہا ہے کہا کہ ہاں میں سنتا ہوں کہ گیلان کو گیا ہے تب امیر نے فرمایا کہ اجان سے کوچ کرو غرض باد قطع منازل و مراحل تیع کر کے گیلان کی سرحد میں پہنچے اور چار کوز پر اترے جب یہ خبر نوشیرمہ کو پہنچی لشکر سمیز شہر سے باہر آئے اور طبل جنگ بجوایا اور نقی پکارے کہ کون بہادر میدان کا قصد کرتا ہے اور کون دلاور باپ دادا کا نام روشن کرتا ہے اتنے میں پردہ غیب سے یکا یک گرد اٹھی اور اس میں سے ایک سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے پیدا ہوا میدان میں کھڑا ہو کر سپاہِ عرب سے ایک پہلوان طلب کیا تب شیر بایک نے شیر وانی امیر کے آگے آیا اور کہا کہ اگر حکم ہو تو میدان میں جاؤں امیر نے کہا کہ جاؤ تمہیں خدا کو سونپا تب وہ میدان میں آ کر حریف کے مقابلے میں کھڑا رہا پس سوار غیبی نے قدم آگے بڑھایا اور میدان میں آ کر نیزہ پھرایا اور شیر بایک کی کمر میں ایسا مارا کہ وہ زمین پر گرا اس سوار نے دونوں ہاتھوں سے تاترک کی کمر کو پکڑ کر کھینچا اور زمین سے اٹھایا اور زمین پر مارا اور کہا کہ جاؤ دوسرے کو بھیجو تب واپس آیا اور کیوس شیر وانی میدان میں آیا اور اس سوار نے اسے بھی گرایا اور دیکھا کہ رات ہونے والی ہے تب اس نے گھڑے کی باگ پھیری اور جنگل کی راہ لی امیر نے کہا کہ میں اس سوار کا پیچھا کرتا ہوں اور خبر لاتا ہوں غرض کہ امیر نے بما عمرو اس سوار کا پیچھا کیا تو سوار نے دونوں لشکروں کو پھر کر دیکھا اور اپنے باگ میں گیا وہ باگ بے نظیر تھا اور اس میں بلند محل اور حوز پر آب تھے وہ سوار اس حوز کے پاس کھڑا ہوا تو محل سے باندھیوں اور خوجے دوڑے اور اس سوار کے آگے سر زمین پر رکھا امیر نے جب دور سے یہ حال دیکھا تو عمرو سے کہا کہ اس سوار عورت معلوم ہوتی ہے عمرو نے کہا کہ میں نے میدان ہی میں سمجھ لیا تھا کہ یہ عورت ہے القصہ اس عورت نے دور سے امیر کو دیکھ کر ایک خوجے کو بھیجا کہ جا کر خبر لاؤ کہ وہ سوار کون ہے تب وہ خاجہ آیا اور امیر کو سلام کیا اور کہا اے گیلان سوار بادشاہ مازندان کی بیٹی جس کا نام گلی سوار ہے تم کو پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور اپنا نام پتا بتاؤ امیر نے فرمایا کہ میرا نام حمزہ عبد المطلب ہے اور یہ عمرو میرا ایار ہے خاجہ نے حمزہ کا نام سنا اور جلدی سے دوڑا اور گلی سوار سے حقیقت بیان کی تب گلی سوار نے ہتھیار کھولے اور عورتوں کے کپڑے پہنے اور امیر کا استقبال کیا اور عداب بجال آئی اور بہت ہی تقریم سے لاکر بٹھایا پھر کھانا منگوایا اور تناول کیا اور شراب کا دور شروع ہوا جب کئی ایک دور چل چکے تو گلی سوار مزد ہوئی اور امیر کے زانوں پر آ بیٹھی اور اپنی رغبت دکھائی تب امیر نے عمرو سے کہا کہ نکاح پڑھو عمرو نے باموجو حکم کے امیر سے عقد پڑھا تب گنجال شاہ سوار لے کر آیا اور آ کر محل کے پاس کھڑا رہا اور گلی سوار کو خبر کی گلی سوار نے حمزہ سے کہا کہ میرے باپ کا حکم ہے اگر حکم ہو تو باہر جاؤں اور اس کا سر تن سے اتار کر لاؤں گلی سوار نے حمزہ سے کہا کہ میرا باپ ہے اگر حکم ہو تو باہر جاؤں اور اس کا سر تن سے اتار کر لاؤں امیر نے کہا وہ آخر تیرا باپ ہے تجھے اس کا سر کٹنا مناسب نہیں یہ فرما کر امیر اٹھے اور آپ بالا خانے سے نیچے اترے جب گنجال شاہ نے امیر کو دیکھا تو پکارا کہ اے عرب تیرا دماغ یہاں تک مہنچا ہے کہ بادشاہ کی بیٹھیوں کو بازو کے زور سے اپنے نکاح میں لاتا ہے میں کوئی نوشیروہ ہوں کہ اس بات کا تحمل کروں گا یہ کہہ کر امیر پر تلوار چلائی امیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی گردن میں کمان ایسی ماری کہ گھوڑے پر سے زمین پر گرا اور امیر کود کر اس کے سینے پر بٹھے اور کہا کہ کہو خدا ایک ہے اور دینے حضرت ابراہیم خلیل اللہ برحق ہے کنجال شاہ نے اقرار کیا یہ خبر ارزہ انگیز نے سنی کہ امیر گلی سوار کے ساتھ عیش میں ہے تب وہ مکارہ رات کو اٹھی اور گھر سے ہتیار باندھ کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر گلی سوار کے محل کے پاس پہنچی اور گھوڑے پر سے اتر کر محل کے اندر گئی اور دیکھا کہ امیر اور گلی سوار مل کر سوئے ہیں تب اس نے جل کر دل میں کہا کہ دیکھو عرب مجھے قبول نہ کر کے اس کے ساتھ سوتا ہے اب میں بھی ایسا کام کرتی ہوں کہ ان دونوں کو دونوں جہانوں سے اٹھاتی ہوں پس یہ اہد کر کے کمان ہاتھ میں لی اور تیر کو چلے میں لگا کر چاہا کہ تیر مارے تب خدا کے حکم سے کمان کا چلہ ٹوٹ گیا اور تیر زمین پر گرا غرض کہ کمان کے ٹوٹنے کی آواز گلی سوار نے سنی تو خوشیار ہوئی اور عرضہ انگیز کو دیکھا پس امیر کو نہ جگایا اور آپ آہستہ سے اٹھی اور ڈھال تلوار میں لی عرضہ انگیز نے جب اسے دیکھا تو بالا خانہ سے نیچے اتر کر جنگل کی راہ لی اور گلی سوار نے بھی گھوڑے کی برہنہ پیٹ پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کیا اور اس وقت امیر بھی خوشیار ہوئے اور اپنی عورت کو دیکھا کہ ایک سوار کا پیچھا کیے چلی جاتی ہے تب امیر بھی اشکر پر سوار ہو کر اس کے پیچھے چلے جب عرضہ انگیز کچھ فاصلے پر گئی تو گھوڑے کو پھرا کر گلی سوار کو اکارا کہ شوکو گیسو بریدہ امیر کے در سے میں تجھے یہاں لائی ہوں اب میرے ہاتھ سے تو جان کہاں لے جائے گی کب روا ہے کہ میں اس فراک میں جلتی ہوں اور تو اس کے ساتھ عیش کرتی رہے